بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلی معلی رسول کریم سب دوستوں کے علم میں ہے کہ ملعون عبدالشکور کے حوالے سے بولانا زاہد الراجدی صاحب کے سابزادے اور ان کے اور ہمارے درمیانے کے بحث چل رہی تھی یا مقالمہ چل رہا تھا پہلے تو میں یہ ارز کروں کہ اس کیس میں وہ ہمیں گسیٹ کر لائے ہیں ہمارا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا ہمیں تو اپنی سیاسی ذاتی اناد میں دو تین افراد نے اس کیس میں ملوث کرنے کی کوشش کی جب ہم نے اپنی سوائی دے رہے تھے اس دوران اس کیس کے حقائق کو دیکھا تو پھر بطور مسلمان بطور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کے یہ ناممکن تھا کہ ہم اس کے اوپر جو ہے سٹینڈ نہ لیتے ہم نے روز اول سے یہ موقف رکھا کہ عدالت کو فیصلہ کر رہے دیا جائے لیکن یہ بھی میں نے کہا ڈیڑھ ماں پہلے کہ یہ جو لوگ اس ملعون کی تائید احمایت بلواستہ براہ راست کر رہے ہیں ان کا حتمی مطالبہ یہ ہوگا کہ اس قانون میں توہین نمو سے رسالت کے قانون میں ترمیم کی جائے چند ہی دن کے بعد یہ مطالبہ سامنے آ گیا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جبکہ ملزم نے یہ مطالبہ آئی تک نہیں کیا جس کو حق حاصل تھا کہ وہ جوڈیشل کمیشن کا کلیئے ریٹ کرتا جو ایف آئی آر ہوئی اس کے خلاف ریٹ کرتا وہ آئی تک نہیں کی گئی یہ تھرڈ پارٹی جو نہ ملزم ہے نہ مدحی ہے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ایف آئی آر کے نظام کو بدلے ایف آئی آر کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا مقصد کیا ہے مقصد یہ اگر ایسا ہوتا ہے اس ایک کیس میں تو پاکستان میں توہین نمو سے رسالت کا کوئی مقدمہ درج نہیں ہو سکتا آسانی کے ساتھ کون جوڈیشل کمیشن بنوائے گا کون اس میں جائے گا کیا ہوگا یہ ایک وہ مطالبہ ہے جو ایف آئی آر کو ناممکن بنانے والا ہے جو ماضی میں بعض لبرل اور اس طرح کے طبقات کرتے رہے ہیں اس کے بعد ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی جس کا ہم نے خیر مقدم کیا لیکن وہ تحقیقاتی کمیٹی میں نہ کوئی فرانزک کا ماہر نہ کوئی کمپیوٹر کا ماہر نہ کوئی کسی چیز اور کا ماہر اس کے بعد کیس عدالت میں چلا گیا ہم نے کہا جو عدالت فیصلہ دے ہم خموش ہو گئے لیکن جو ہی چلان پیش ہوتا ہے تو اس ملزم کو ایک جو ہے مظلوم کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور تحقیقاتی ریپورٹ بھی آ جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ تائر عشرفی صاحب ناموس رسالت کے مسئلے پر بلیک میل کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم نے گزارش کی کہ آپ علماء کی کمیٹی بنا لیں آپ مفکرین کی کمیٹی بنا لیں آپ عدالت میں آ جائیں ہمیں جو فیصلہ ہو قبول ہوگا آپ شواہد لے کر آئیں آج وہ بات محترم امار ناصر صاحب نے چار قسطیں لکھ کر درست ثابت کر دی کہ ان کے والد نے ہمارے لیے یہ جملے استعمال کیے اب ہمارا مطالبہ ہے کہ لائیں شواہد دیں اور اگر شواہد نہیں ہیں تو پھر ایک عالم دین ہونے کے ناتے ایک بڑا ہونے کے ناتے ایک بڑے گرانے کا فرد ہونے کے ناتے کیا آپ کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ آپ لوگوں پر اس طرح کے الزامات لگائیں جہاں تک ہم نے کہا کہ ملزم کی سہولتکاری ہو رہی ہے ہم اس پر شواہد رکھتے ہیں اور اگر یہ علماء کی کمیٹی بنتی ہے پروفیسرز مفکرین کی کمیٹی بنتی ہے یا عدالت میں جاتے ہیں تو ہم وہ پیش کریں گے انشاءاللہ دانستہ یا نہ دانستہ یہ ہم نے بار بار لکھا ہے کہ یہ سہولتکاری ہے اور اس کو بچانے کی کوشش کی گئی عدالت پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی اللہ کا شکر ہے کہ اس راستے سے بھی راہ فرار اختیار کر لیا گیا ہے کہ نہ علماء کے سامنے بیٹھنا ہے نہ پروفیسر مفکرین دانشوروں کے سامنے بیٹھنا ہے نہ عدالت میں ہی سامنے آنا ہے یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم پر احسان کیا میں یہ بات عرض کر دوں کہ اس کیس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا لیکن جو مواد اس ملعون سے برامد ہوا ہے اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ عدالت کو ازادانہ فیصلہ کرنے دیا جائے عدالت پر کوئی اثر انداز ہونے کی کوشش نہ کرے ہم نے تمام اکابرین کو مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحیم مولانا ڈاکٹر سیدہ ریعت اللہ مولانا اللہ وسایہ مولانا قاری حنیب جلندری مولانا ڈاکٹر آمد علی سراج تمام حضرات کو اس کیس کے جو حقائق ہمارے سامنے تھے ان کے سامنے رکھے ہیں انہوں نے بیس بات کی تائید کی ہے کہ ماملہ عدالت میں اور عدالت کو فیصلہ کرنے دیا جائے میں پھر آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا ظاہد الرحیم صاحب کہ تمام تر احترام کے باوجود مجھے علم ہے جو کچھ پچھلے چار پانچ سال میں انہوں نے ایک ذاتی سیاسی تاثب میں ہمارے حوالے سے راہ قائم کر رکھیا اور وہ لکھتے بھی رہتے ہیں لیکن ہم نے کبھی انہیں جواب نہیں دیا یہ وہ احترام ہے جو ہمارا اس گرانے کے ساتھ ہے چونکہ میں خود حضر شیخ رحمت اللہ علیہ کا شاگرد ہوں اور میرے والد صاحب کا ان سے بہت تعلق تھا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بڑا علم والا عالم دین بڑی نسبت والا بڑے باپ کا بیٹا کسی بھی شخص پہ یہ الزام بغیر شواہد کے لگا دے کہ اس نے کسی پر ناموس رسالت کا محاذ اللہ بلیک میلنگ کے لیے پرچا کروایا ہے یا ناموس رسالت کا جو ہے تو کیا یہ درست ہوگا یہ میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں آخری بات کہ جب ہماری جواب میں اختلاف ہوا تھا چار سال پہلے کچھ دوستوں نے بہت کچھ میرے حوالے سے لکھا تھا اس وقت ہمارے سامنے کچھ اور چیزیں تھیں کچھ احترام بھی تھے لیکن میں یہ ضرور ارز کروں گا کہ آپ ہمیں مشک ستم بنائیں دلائل اور شواہد کے ساتھ وگرنا ہم قانونی حق رکھتے ہیں کہ جو کوئی کردار کشی کرے یا ہمارے خلاف شواہد اور دلائل کے بغیر میدان میں اترتا ہے تو ہم قانون کا رستہ اس کے خلاف استعمال کریں ایک دو لوگوں کے خلاف ہم آرڈی عدالت میں اور متلقہ اداروں کے پاس جا چکے ہیں کہ وہ یا وہ الزامات ثابت کریں گے یا پھر انشاءاللہ قانون اپنا رستہ بنائے گا میں آخر میں پھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری ذاتی لڑائی نہیں ہے یہ سیاسی لڑائی نہیں ہے یہ کوئی تعصب نہیں ہے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے آج کل پرسوں ترسوں ہفتہ دس دن دو ماہ سال اس کے لیے جب بھی ہمیں کوئی بلائے گا ہم سر کے بل جائیں گے کل سے ہم یہ اپنا موقف لے کے ہر ایک بڑی شخصیت جو پاکستان کی ہے اس کے پاس جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے لوگوں کو بچا سکے ہماری نوجوان نسل بچ سکے جو اس کا شکار ہو رہی ہے جو ان گروپوں میں جاتی ہے جو ان گروپوں کا شکار ہوتی ہے جو اس طرح کی پھر توہین کا حصہ بن جاتی ہے ہمیں ہمارا کام کرنے دیا جائے ہمارا ذاتی جگڑا کسی سے نہیں ہاں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران بہت سی تلخ باتیں ہوئی ہوں گی ممکن ہے بعض ایسی تلخ باتیں بھی ہوں جو نہیں ہمیں کرنے چاہیئے تھی اگر کسی کی کسی ایسی بات پر دلہ داری ہو تو اس پر بھی ہم معذرت خواہ ہیں میں نے اپنے ساتھیوں کو بھی سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی کسی کو گالی نہ دے کوئی ہمیں گالی دیتا ہے تو اسے گالی دینے دیں کیونکہ گالی دینا ابو جہل اور اس کے پیروکاروں کا کام ہے اور گالی سن کے دعا دینا یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کا کام ہے وما علینا إلا البلاغ المبین